پی ایس ایل نائن میں آج کھیلے جانے والا پشاور ظلمے اور لاہول کرندس کا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا ہے راول پنڈی کا گرد و نواہ میں بارش کے باعث شام سات بجے اسلامباد جنائٹر اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے درمیان شیڈول میچ بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے راول پنڈی اور گرد و نواہ میں موصلہ دار بارش ہے اور اس کے باعث میچ تاخیر کا شکار ہوا پشا وزرمی اور لاہور کلندر کا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے راولپنڈی اور گرد و نوا میں اس وقت موصلہ دھار بارش ہے جس کے باعث میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اسنانباد یونائٹیڈ اور کوئیٹا گلائڈیٹرز کا آج میچ ہونا ہے جو کہ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے عام خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور اور گرد و نوا میں بھی تیز بارش اور یالہ باری ہوئی ہے جس کے باعث بجلی تاتل کا شکار ہے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے موسم کی صورتحال اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں یالہ باری ہوئی ہے بارش کے ساتھ ساتھ یالہ باری کے مناظر بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یالہ باری ہوئی ہے اور بجلی معطل ہے اور خیبر پختونخواہ بھر میں جاری بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے حادثات کے نتیجے میں اب تک سترہ افراد جہاں باک ہو گئے جبکہ تئیس افراد زخمی ہو گئے پی ڈی ای میں ریپورٹ کے مطابق تیرہ گھروں کو جزوی جبکہ اکیس گھروں کو مکمل نقصان پہنچا متاثرہ اسلام امدادی کا روائیاں جاری ہیں آپ کو بتائیں ریپورٹ کے مطابق برباری اور لینڈ سلائڈنگ سے بند سڑکوں کو کھولنے کے لئے دمات کیے جا رہے ہیں عام خبر ہے خیبر پختونخواہ میں بھی مختلف علاقوں میں برباری اور جالباری ہو رہی ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے بجلی تاتل کا شکار ہے اور مالی نقصان اور جانی نقصان بھی مختلف علاقوں میں سامنے آیا ہے موسیقی